اسلام علیکم کیسے ہو جو خرید سے ہو امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم نئے ٹاپک لے کر آیا ہے لیکچر نمبر فائیو ہے بی ایسی ایس ایکس کے لیے تو اس کا نام ہے پروجیکٹائیل موشن اس کی ہم نے ڈیفنیشن بیان کرنی ہے اور پروف بھی دینا ہے پروف دے پاس آف پروجیکٹائیل پیرا بولے جو پروجیکٹائیل کا بات ہے وہ کیا ہونا چاہیے پیرا بولے گونا چاہیے آج ہم نے یہی پروف کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ساب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن بیان کرتے ہیں ڈیفنیشن کیا ہے اس کی it is the two dimensional motion یہ کیا ہے two dimensional motion ہے with constant acceleration acceleration کیا ہونا چاہیے constant ہونا چاہیے acceleration due to gravity gravity کی وجہ سے acceleration کیا رہتا ہے constant ہی رہتا ہے تو پروچیکٹائیل موشن two dimensional motion ہے with constant acceleration due to gravity gravity کی وجہ سے acceleration کیا رہتا ہے constant ہی رہتا ہے consider a projectile ہم کوئی projectile لیتے ہیں a throne with initial velocity gravity اس کی جو initial velocity ہے وہ کیا ہے v i ہے making an angle theta وہ کیا بناتی ہے angle بنا دیتی ہے horizontal تو اس میں دو ہی component ہوں گے ایک component ہوگا x component اور دوسرا کیا ہوگا y component مطلب horizontal and vertical تو پہلے ہم horizontal کو بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہمارے پاس velocity ہے کیس کی horizontal velocity تو یہ کیس کے equal ہے initial velocity cos theta کیا ہے تو یہ کیا ہمارے پاس velocity ہے کیس کے equal ہے v i cos theta کے وراثتی کی کیا definition ہوتی ہے displacement میں تبدیلی کی شرعہ کو وراثتی کہتے ہیں the rate of change displacement is called velocity تو اس کی definition کیا ہے displacement میں تبدیلی کی شرعہ کو وراثتی کہتے ہیں تبدیلی کی شرعہ کو 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 ہمارے پاس تبدیلی کی شرعہ کو کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے limit ہے constant کو ہم نے باہر لکھا constant کیا ہے ہمارے پاس v i cos theta یہ کیا ہے constant ہے تو limit بھی ساتھ میں لگائیں اب ہم ان کا انٹی جریویٹیو لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا ایکس لیمٹ ساتھ میں لگاتے ہیں یہ کونسٹنٹ ہے ویسے گئی ویسے رہے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا تی ساتھ میں لیمٹ لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ایکس اپر مینس لوہر اپر کیا ہمارے پاس ایکس ہے اور لوہر کیا ہمارے پاس زیرو ہے وی آئی کاس تھیٹا تی اپر مینس لوہر اپر کیا ہمارے پاس ویلوز تی ہے لوہر اپر کیا ہمارے پاس زیرو ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ایکس ایکور تو وی آئی کاس تھیٹا ایم تو تی تو یہاں پہ ہم نے تی کی ویلیوز معلوم کرنی ہے تی ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایکس اور وی آئی کاس تھیٹا یہ ہمارے ہمارے پاس کیا ہے ٹائم فلائٹ ہے پروجیکٹائیل موشن کا تو ابھی ہم نے ایکس کمپوننٹ کو صالب کیا ہے اب ہم ہم ورٹیکل کمپوننٹ کو صالب کرتے ہیں نو ورٹیکل کمپوننٹ اس کو نوڈ کر لیں تو اب ہم ورٹیکل کمپوننٹ سال کر رہے ہیں تو دی بھائی کس کے ایکوال ہو جائے گا دی بھائی کس کے ایکوال ہو جائے گا وی آئی انیشیل ویلاشتی ساتھ میں کیا ایگل ہے اور یہ کیا گریویٹی ہے ڈیو ٹو گریویٹی ایکسر ریشن کیا رہتا ہے کونسٹینٹ رہتا ہے ڈیو ٹو گریویٹی تو یہ بھی ہمارے پاس بھلاسٹی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ڈیو ٹو گریویٹی ایکسر کر لیں بھلاسٹینٹ رہتا ہے ہمیں ہمیں اُدھر جا کے یہ بلٹی پلے ہوگا دی وائی کیس پیپل ہو جائے گا وائی سائن چیٹا میلے جی ٹی ڈی ٹی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے انتی دیریویٹ انٹیگریٹ کرنا ہے اس کو آگا ہم نے جیسے ایس کمپوننٹ کو انٹیگریٹ کیا تھا ویسے وی کمپوننٹ کو بھی انٹیگریٹ کرتے ہیں تو کیا آ جائے گا یہاں پھر ساتھ میں لگاتے ہیں یہ کیا ہے مارے پاس کانسٹینٹ کانسٹینٹ کیا ہوتا ہے ان کو ہم باہر ہی لکھتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس کانسٹینٹ ہیں یہاں پہ ڈی ٹی آئے جائے گا ڈی ٹی ان دنوں کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہے وی اے سائن چیٹا کے ساتھ بھی ملٹی پلائی ہوگا اور جی ٹی کے بھی ساتھ ملٹی پلائی ہوگا کانسٹینٹ ہمانے کانسٹینٹ 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 ہمارے پاس ساتھ میں لیمیٹ بھی لگاتے ہیں تی زیرو، تیزیرو ہڑا ہم نے ان کا انٹیگریڈ کرنا ہے تو اگر ون کا انٹیگریڈ کیا ہوتا ہے چاہے ایکس وائی اگر وائی کمپونینٹ ہے تو اس کا انٹیگریڈ بھائی ہوگا اگر ایکس کمپونینٹ ہے تو اس کا انٹیگریڈ کیا ہو جائے گا ایکس ہوگا تو یہاں پہ کون سا کمپوننٹ ہے وائی کمپوننٹ ہے ساتھ میں لیمیٹر کی ہوئے کیا آ جائے گا وائی منس زیرو تو کیا آ جائے گا وائی منس زیرو اس کے ایکوال ہو جائے گا وائی سائن ثیٹا تو ٹی لیمیٹ لگاتے ہیں ٹی زیرو منس جی تو یہاں پہ ہو جائے گا ٹی سکویار اوار ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا وائی کس کے ایکوال وائی سائن ثیٹا ٹی منس وان وار ٹو جی ٹی سکویار تو ہمارے پاس ٹی کی ویلیوز ہے اب وہی ویلیوز ہم نے پوٹ کرنی ہے اس ایکویشن میں اس ایکویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹی کی ویلیوز کو پوٹ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا وائی اس ایکوال ٹو وی آئی سائن ثیٹا ملٹی پلائیڈ بائی ٹی ٹی کی ویلیوز کیا ہے ملٹی پلائیڈ بائی ٹی ٹی کی ویلیوز یہاں پہ بھی پوٹ کرنی ہے تو کیا ہو جائے گا ایکس سکویار یہاں پہ ٹی کا سکویار ہے تو اس کا پیام سکویار لیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس سکویار اور وی آئی سکویار کا سکویار تھیٹا یہ وی آئی وی آئی سے انیشیل بلاسٹی کینسل ہو جائے گا تو باقی جو بچے گا بوجھ سائن اوار کاس سائن ثیٹا اوار کاس ثیٹا ملٹی پلائیڈ بائی ایکس نیکیٹیو وان اوار ٹو جی ملٹی پلائیڈ بائی ایکس سکویار اوار وی سکویار کاس سکویار ثیٹا سائن اوار کاس کیا ہوتا ہے ٹین ہوتا ہے تو یہ کیسے اوار ہو جائے گا ٹین ثیٹا ملٹی پلائیڈ بائی ایکس مینس وان اوار ٹو جی ملٹی پلائیڈ بائی ایکس سکویار وار وی آئی سکویار وار سکویار ثیٹا ہوگا ہونڈ بائیڈ 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 ایکس وان وار ٹو جی جی ای سکر ا سکر ار تھیٹا اس کو ہم بی کلیٹ کرتے ہیں تو کیا آپ بچ جائے گا ہمارے پاس بھائی ایس ایکوار ٹو کس کے ایکوال ہو جائے گا تین ثیٹا کو ہم نے لڑکے ای ای ایکس مینس تو بی ایکس سکویار تو یہی وہ ایکویشن ہم نے پروف کرنا تھا تو یہ ایکویشن ہمارے پاس کیا ہے پیرا بولے کہ ڈیفائن پروچیکٹائیل موشن پروف کرنا تھا پروچیکٹائیل موشن کیا ہوتا ہے ڈو ڈیمیشنل موشن ہوتی ہے اور ایکسرریشن کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو گریویٹی گریویٹی کی وجہ سے یہ کیا رہتا ہے کانسٹینٹ ہوتا ہے تو یہی وہ آپ نے پروف کرنا تھا نوٹ کرنے اس کو سکتا ہوتوں سکتا ہوتوں سکتا ہوتے واقع پھر کارlijk جب ہوتے ہیں سکتا ہوتا ہے جب Phar NYU